اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد جب بھی کسی معصوم کا نام سنو تو بلند آواز سے صلوات پڑھا کرو درود پاک پڑھا کرو یہ ایک پہترین عبادت ہے اور کسی معصوم کا نام آتے ہی آپ پر درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے امام محمد باکر علیہ السلام نے اپنے والد عزرت امام حسین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَقُلَّا شَيْئِنْ اَحْسَيْنَهُ فِي امام مُبِين لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ امام مبین تورات ہے یا انجیل ہے یا قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان میں سے کوئی نہیں اتنے میں میرے والد محترم آتے ہوئے دکھائی دیئے رحمت اللہ العالمین نے فرمایا یہ ہے وہ امام مبین جس میں خدا نے ہر شیئے کا علم سمو دیا ہے نیزہ صحیح بن سحیل نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ وَا كُلَّا شَيْئِنْ اَحْسَيْنَهُ فِي امام مُبِين امام مبین میں امیر المحمنین علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوا عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت امیر المحمنین علی علیہ السلام کے ساتھ تھا ہم لوگوں کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جو چونٹیوں سے بھرپور تھی میں نے عرض کی اے امیر المحمنین علی علیہ السلام آپ کے خیال میں خداوند عالم نے کوئی ایسا شخص بھی پیدا کیا ہے جو ان چونٹیوں کی تعداد جانتا ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے امام مار میں جانتا ہوں اس شخص کو وہ شخص جانتا ہے کہ ان چونٹیوں کی تعداد کتنی ہے ان میں نر کتنی ہیں اور مادہ کتنی ہیں میں نے پوچھا وہ کون شخص ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے سورہ یاسین پڑھا نہیں وَقُلُّ شَيْئِنْ اَحْسَيْنَهُ فِي امام مُبِين میں نے کہا ہاں پڑھا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ امام مبین میں ہی ہوں جناب ابو زر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المحمنین علی علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا کہ ہم لوگوں کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جس میں چونٹیوں کی وہ قسرت تھی جیسے سلاب آ جائے میں نے کہا اللہ وَاکبر بڑی شان والا ہے ان چونٹیوں کو شمار کر لینے والا آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو بلکہ یہ کہو بڑی شان والا ہے وہ جس نے ان چونٹیوں کو پیدا کیا خدا کی قسم جس نے مجھے بھی صورت بکشی اور تمہیں بھی میں ان کی تعداد سے باخبر ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں کون نر ہے اور کون مادہ ہے اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو یہ معلومات پسند آئے تو برائی مربانی چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ پھیلا دینا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ امام علی علیہ السلام کیا تھے امام علی علیہ السلام کا علم کیا تھا کیونکہ بہت سے لوگ آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں جانتے یہاں تک کہ ہمارے اہل تشیر میں سے ہی بعض لوگ جو ہیں وہ مولا علیہ السلام کے بہت سے صفات کے منکر ہیں وہ نہیں جانتے مولا علیہ السلام کی صفات کیا ہیں تو میں نے اسی مقصد کے لیے یہ چینل بنایا ہے ایک تو علی محمد کا ذکر یہاں پر کیا جائے اور دوسرا جو ہے کتاب مبین اور ان سب کی معلومات جو ہے وہ امام علی علیہ السلام اور تمام معصومین علیہ السلام کے فرمان ان کے اقوال اور کچھ جو ہے وہ دین کی معلومات جو ہے آپ دوستو تک پہنچاتا تھوں تو برائی مربانی چینل کو سبکرائی کریں اور اس ویڈیو کو جو ہے وہ لازمی شیئر کریں شکریہ و السلام پیر مولا علیہ السلام مدد